اب جس وشلیشن کو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر سبھی کا دھیان رہا ہوگا اور کم سے کم آج کی یوہ پیڑھی تو اس بارے میں ضرور جانتی ہوگی کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور کئی لوگوں نے انویسٹ بھی کر رکھا ہوگا تو اگر آپ ان میں سے ایک ہیں تو آپ کے لئے تو یہ وشلیشن بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ وہ ہیں جن کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے دلچسپی کم ہے تب تو آپ کو ضرور جاننا چاہیے کیونکہ کرپٹو کرنسی کے بازار کو لے کر کس طرح سے دنیا میں کوتوحل کا وشاہ بنا ہوا تھا یہ اس کے بعد کرپٹو کرنسی بھارت میں کس طرح سے تھگی کا ذریعہ بن چکا تھا یہ سب آج آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ اگر آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہے اور آپ اس میں لین دین یا ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سافدھان ہو جائیے کیونکہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر اب سرکار نے منی لانڈرنگ کے پرافدھان لاغو کر دیے ہیں سرال بھاشا میں اگر اسے میں سمجھاؤں تو اب جس طرح نوٹوں کے حوالہ ٹرانجیکشن پر منی لانڈرنگ ایکٹ لاغو ہوتا ہے ویسے ہی اب کرپٹو کرنسی کے ڈیجٹل ٹرانجیکشن بھی اس قانون کے تحت آئیں گے یہ کچھ پننے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بھارت راجس تو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا کیونکہ یہ وہ پننے ہیں جو اس کے بارے میں جانکاری دیں گے یہ ابھی آپ کو ٹی وی سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں کینڈریہ ویت منترالے نے سات مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کی سوچنا جاری کی ہے یہی وہ کاپی ہے جو میں ابھی دکھا رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب کرپٹو کرنسی کے کون کون سے لین دین منی لانڈرنگ ایکٹ کے نگرانی کے دائرے میں آئیں گے اس کو ہندی بھاشا میں میں آپ کو سرل طور پر سمجھاؤں گا سرل بھاشا میں سمجھاؤں گا لیکن اس میں جو نوٹیفیکیشن دیئے گئے اس میں پانچ بڑے نوٹیفیکیشن دیئے گئے جیسے کہ ایکسچینج بیٹون ورچول ڈیجیٹل ایسٹ اور فیٹ کرنسیز اس کے علاوہ کہا گیا ہے ایکسچینج بیٹون ون اور مور فارمس آف ورچول ڈیجیٹل ایسٹ میں اس کو سرل بھاشا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان پانچوں پوائنٹس کو جس کا ذکر میں کر رہا ہوں ٹی وی سکرنگ پر بھی وہ پانچ پوائنٹس آپ کے پاس ہیں اور یہ راج پتر کے ذریعے اس کی جانکاری دی گئی ہے پہلا پوائنٹ اس میں یہ بتاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی اور مدر کرنسی کے بیچ میں لین دینا یعنی کرپٹو کرنسی کا روپیوں میں یا روپیوں کا کرپٹو کرنسی میں بدلنا اب اس دائرے میں ہے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ کہتا ہے کہ دو الگ الگ کرپٹو کرنسی کے بیچ لین دے ادارن کے طور پر بٹکوائن کا ایتھریم سیکشن تیسرا کرپٹو کرنسی کو ٹرانسفر کرنا چوتھا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ کرپٹو کرنسی اور ورچول ڈیجیٹل ایسٹس پر نینترن رکھنے والے اپکرنوں کے رکھ رکھاؤ اور پرشاست اور پانچوں پوائنٹ یہ بتاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی بکری سے جڑی ویتیے سیواؤں کو پردان کرنے والے بھاگیداری جیسے کہ وہ اپس جو کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ اپلبد کرواتی ہیں کئی بار آپ نے اس کا پرچار بھی دیکھا ہوگا کرپٹو کرنسی پر منی لانڈرنگ کے پرادھان لاغو کر کے ورچول ڈیجیٹل ٹرانجیکشن پر نگرانی کو کڑا کر دیا ہے اسے اگر آپ آسان بھاشا میں سمجھیں تو کیونکہ پچھلے ورش تک بھارت کے پاس دیجیٹل ایسٹس کو مینج کرنے یا پھر ان کو ریگولیٹ کرنے والی کوئی سپسٹ نیٹی نہیں تھی پچھلے ورش کرپٹو کرنسی کے لیندن پر ٹیکس کا پرادھان کر کے اسے ریگولیٹ کرنے کا قدم اٹھایا گیا تھا اور اب کرپٹو کرنسی کو منی لانڈرنگ ایکٹ کے دائرے میں لاکر ایک بڑا اور ضروری قدم اٹھایا گیا ہے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر سرکار کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب کینڈری ویت منتری نرملا سیتا رامن نے حالی میں کرپٹو کرنسی کو لے کر ایک گلوبل فریمورک کی وقالت کی تھی آپ کو سنواتے ہیں کیا کہا تھا که ٹریڈنگ پر استوالی جانب لائے امر قصد آتی ہیں ملتا ہے انجربت شانور سانساً ملتا ہے جانب 삼م Angittele اللہ علمہ بہنم کیا ملتا ہے جانب تک جانب ،ن ملتا ہے کچھ تک جس جانکاری کو ہم نے ساجہ کیا اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کو بتایا تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا ہوگا تو یہ بھی ہم آپ کو آسان بھاشا میں سمجھاتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا دیکھیں ایسا ہے کہ اب کرپٹو کرنسی کے ذریعے کوئی بھی وطیہ گربڑی یا فراڈ پر پرورتن ندیش آلے یعنی کہ ای ڈی کی نظر ہوگی اور وہ ایسے ماملوں کو انویسٹیکیٹ کر سکے گا کرپٹو کرنسی ایکچینج کی سویدھا دینے والے بھارتیے پلیٹ فارمز کو اب سبھی کسٹمرز کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور ٹرانجیکشن ہسٹری کو ویریفائی کرنا ضروری ہوگا کسی بھی بینک یا فائنینشل انسٹیوٹ کی طرح اب کرپٹو ایکچینج پلیٹ فارمز کو بھی اپنے گراہکوں کا کی وائسی ریکارڈ رکھنا ہوگا بھارتیے پلیٹ فارمز کو کرپٹو کرنسی میں ہوئے کسی بھی سندگ لیندین کی جانکاری فائنینشل انٹیلیجنس یونیٹ یعنی کہ FIU کو ریپورٹ کرنی ہوگی نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ورچول ڈیجٹل ایسٹس یعنی کی VDA اس VDA میں کام کرنے والی سنسطھاؤں کو PMLA کے تحت ریپورٹنگ یونیٹ مانا جائے گا PMLA کو بھی میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ ہے کیا وہ کیسے کام کرے گا ویسے بینک ویتیہ سنسطھان ریال سٹیٹ جویلری سیکٹر میں لگی سنسطھائیں اور ساتھی کیسینوں اب ریپورٹنگ یونیٹ ہیں جنہیں کم سے کم پانچ سالوں کے لیے دس لاکھ روپے سے ادھک کے سب ہی کرپٹو ٹرانجیکشن کے ریکارڈ رکھنے ضروری ہوں گے آسان بھاشا میں کہیں تو جس طرح سے بینک میں رکھے پیسے پر سرکار کی پوری نظر ہوتی ہے اور ہر ٹرانجیکشن کی ڈیٹیل سرکار تک پہنچتی رہتی ہے اسی طرح اب کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہوئی ہر ٹرانجیکشن پر سرکار اور ای ڈی کی نظر رہے گی اور اگر کسی نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے بھارت سے باہر کوئی ویتیل لیندن کیا تو سیدھے ای ڈی کو پتا لگ جائے گا So PMLEA Act gives clear guidelines کہ ایک financial intermediary کیسا behave کرنا ہے کیسا اس کو contact کرنا ہے ایک customer کو on board کیسا کرنا ہے کیا کیا چیز customer میں check کرنا ہے ایک customer کا KVC کیسا کرنا ہے اس کا enhanced due diligence کیسا کرنا ہے اس کا transactions کو کیسا monitoring کرنا ہے اور transactions کو classify بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ suspicious ہے یہ non suspicious ہے اور suspicious transactions کو report کرنا پڑتا ہے تو یہ normal investor کے لیے کوئی issue نہیں ہے جو white money سے investment کر رہا ہے وہ tax صحیح طریقے سے pay کر رہا ہے ان کے لیے کوئی issue نہیں ہے جو black money use کر رہا ہے جو غلط چیز کے لیے crypto use کر رہا ہے جو غلط چیز کے لیے money laundering کے لیے use کر رہا ہے ان کو pocket money کے لیے یہ Act use ہوگا آپ دیکھیں گے تو ہر cryptocurrency کا exchange اور جو بھی trade کر رہے ہیں وہ لوگ government سے پوچھ رہے ہیں regulations جلدی لے کر آئے ہیں تاکہ یہ اس کو اور ہم کم کر سکتے ہیں تو exchanges اس میں many rules already follow کر رہے ہیں already KVC ہو رہا ہے ہمارے exchange میں enhanced due diligence بھی ہیں ہم customer سے details پوچھتے ہیں ہم customer transactions کو monitor کرتے ہیں ابھی تک ہم voluntarily کر رہے تھے اس کے بعد ہم کو mandatory کرنا پڑے گا تو یہ government کو اور فائدہ ملے گا government کو visibility آ جائے گا کہ cryptocurrency کتنا flow ہو رہا ہے کس چیز کے لیے use ہو رہا ہے جس طرح سے سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح digital world کے بھی دو پہلو ہیں ایک اچھا ہے اور ایک برا cryptocurrency کو آپ digital use کا برا پہلو کہہ سکتے ہیں کیونکہ cryptocurrency ایک digital currency ہے اور اس پر کسی بھی دیش کی سرکار کا کوئی نیانترن نہیں ہے ورش 2008 میں bitcoin سے cryptocurrency کی شروعات ہوئی تھی اور ابھی دنیا بھر میں 17,697 الگ الگ cryptocurrency ہیں ورش 2017 میں سبھی cryptocurrency کا market size صرف 20 billion ڈالر کا تھا جو کہ ورش 2021 میں بڑھ کر 300 billion ڈالر کا ہو گیا یعنی 1400 فیزدی growth اور وہ بھی صرف چار ورشوں میں کرپٹو مارکٹ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں کرپٹو اپراد کے ماملے بھی دوگنی ایرات چوگنی کی رفتار سے بڑھے ہیں جس کی وجہ سے کرپٹو کرنسی اب دنیا میں ہونے والے سب ہی بڑے اپرادوں میں منی لانڈرنگ کا سب سے زیادہ پرچلت اور آسان سرل طریقہ بن چکا ہے بلوکچین انیلیٹک فرم چینل ایسیس کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ورش دو ہزار بائیس میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے ایک لاکھ پنچانوے ہزار کروڑ روپے کا عوید لیندین ہوا تھا جو ورش دو ہزار اکیس کے مقابلے 68 فیزدی زیادہ تھا ورش دو ہزار اکیس میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے عوید لیندین کی ویلیو ایک لاکھ سولہ ہزار کروڑ روپے تھی جو ورش دو ہزار بیس میں 70 ہزار کروڑ پہ تھی یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ عوید لیندین میں کرپٹو کرنسی کی ڈیمانڈ تیزی سے بڑھتی جاری ہے ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے سب سے زیادہ عوید لیندین ڈرگ تسکری سے لے کر مانو تسکری تک ٹیرر فائننسنگ سے لے کر رینسوم ویئر اٹیک تک ڈاک نیٹ مارکٹ سے لے کر لون فراڈ تک میں ہو رہا ہے یعنی دنیا بھر میں انڈر ورلڈ کے لئے کرپٹو کرنسی پہلی پسند بن چکی ہے کیونکہ اس سے ہونے والا لیندین نہ تو کسی سرکار کا کوئی قانون اس پر لاغو ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں فیجیکل ایکٹیوٹی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے چین انیلیسیس کی ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ سب سے فیموس کرپٹو کرنسی بٹکوائن میں ہونے والے کل لیندین میں 19 فیزدی عوید ہوتے ہیں ایتھریم نام کی کرپٹو کرنسی کے 63 فیزدی لیندین عوید اور غیر کانونی ہوتے ہیں اسی طرح سٹیبل کوئن میں سکتابن فیزدی اور ایلٹ کوئن میں ہونے والے 63 فیزدی لیندین غیر کانونی ہوتے ہیں یہ کرپٹو کرنسی ہے یہ آنکڑے اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں کافی ہے یہ بتانے کے لئے کہ کرپٹو کرنسی اب انڈر ورلڈ میں پیسوں کے لیندین کا پسندیدہ ذریعہ بن چکا اور ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا سب ہوتے ہوئے بھی اب تک کرپٹو کرنسی کی سوید مارکٹ پر نکیل کسنے کے لئے کوئی انٹرناشنل کانون بھی نہیں ہے لیکن بھارت نے کرپٹو کرنسی سے ہونے لیندین کو پی ایم ایل اے کانون کے تحت لاکھر اس کی شروعات کر دی ہے تھوڑا سا ریگولیشن کی طرف جو ورلڈ اوور کرپٹو کو لے کے جو ریگولیشن جو چل رہے ہیں جیسے کہ یوروپ میں آج کی ڈیٹ میں یوروپ میں ریگولیشن کافی سخت ہو چکے ہیں کرپٹو کو لے کے ویسے ہی انڈیا کے پوزیٹیو سٹیپس جو آ رہے ہیں کرپٹو کے ریگولیشن کو لے کے یہ اس میں سے ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے ہمارے لئے کرپٹو کے سر زریعے دیکھئے کافی کچھ ہو رہا ہے ایکسٹورشن چل رہا ہے کرپٹو کے طرح کیونکہ کوئی ٹریس نہیں رہتا تھا اس کا اب تک اس ایکسٹورشن جو آج کل کافی چرچت ہے بعد میں بیٹنگ ٹریزم تک فائنانس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کافی بار کہ کشمیر بگر میں جو ٹریس پکڑے گئے ہیں انہوں نے کافی کرپٹو کرنسی کا استعمال کیا گیا ہے کرپٹو کرنسی سے روپیز میں کرنے کے لئے اور لوکل فنڈنگ کرنے کے لئے کرپٹو کرنسی کو use کرتے ہوئے PMLA جو ایکٹ ہے اس کے violations پائے جائیں گے تو ان کو PMLA کوٹ کے تحت PMLA کی جو پراؤدان ہے اس کے تحت ان کو فائن بیٹے گی یا پھر انہیں arrest ہو سکتا ہے یا پھر ED کو بھی پاور دی گئی ہے اس میں انکوائر کریں ابھی اس سے بچ بھی سکتا ہے جیسے کی وہ اپنے کرپٹو کرنسی کے valid جو بھارت کے exchanges میں لگاتا تھا وہ بھارت کے باہر کے exchanges میں کھول لے گا بھارت کے باہر bank account اس کو operate کر لے گا اب تک آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ سرکار نے اس نیم کو لاکر کی کرپٹو کرنسی کی اوپر نظر رکھنے کی شروعات موجودہ سائبر کانونوں کے تحت ہی کی جاتی تھی لیکن اب کرپٹو لیندین کو پی ایم ایل اے کے تحت لاکر بھارت سرکار نے کرپٹو سے جڑے عارتھک اپرادوں کی جانچ کی راہ آسان کر دی ہے جس کو لے کر گرہ منترالے کے think tank پولس انسندھان وکاس بیورو یعنی کی بی پی آر ڈی نے کرپٹو سے جڑے اپرادوں کی جانچ کو لے کر سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیزر یعنی کی ایس او پی بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق خانونی ایجنسیوں کو اپنے پاس ایک کرپٹو والٹ رکھنا چاہیے جس میں جبت کی گئی کرپٹو کرنسی کو رکھا جا سکے جانچ ایجنسیوں کو کرپٹو ایکسچینجوں کے ساتھ بھی سمپرک بنا کر رکھنے چاہیے جس سے سندگد ویکتی کے والٹ کو بلوک کیا جا سکے کرپٹو کرنسی سے جوڑے سائبر اپرادوں کے ساتھ ڈیل کرنے والی جانچ ایجنسیوں کو کرپٹو والٹ کھولنے کی پرکیڑیا کو پوری طرح ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ اس سبوتوں کو سنرکشت کیا جا سکے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے دراصل ابھی تک کرپٹو کرنسی سے سمبندیت ماملوں پر کوئی راشتے کانون نہیں تھا جس کے کارن کانونی ایجنسیاں اکثر سنگھرش کرتی تھی وشش روپ سے کرپٹو کرنسی کی جبتی اور سندگدھوں کا پتہ لگانے میں انہیں کافی سمسیہ ہوتی تھی لیکن اب کرپٹو اپرادوں میں پی ایم ایل ای قانون لاغو ہوگا اور اسی کے تحت کانونی پرکیڑیا اور سزا کے پرافدھان بھی ہوں گے یعنی یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے کرپٹو کے ذریعے ہونے والے اپراد پر